دوستو کیا ہوگا اگر آپ منڈک کو دودھ میں ڈال دے تو کیا وہاں جندہ بچ پائے گا تو انسر ہے کہ منڈک کو اگر سیوٹیبل اکسین ملے تو وہاں ملک میں بھی سروائیو کر پائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ منڈک ایک ایم فی بھی انہیں تو اس کے لئے جمن پر رہنا اور پانی میں رہنا آسان ہے اور اسی لئے وہاں دودھ میں بچ پائے گا اور سیکنڈ کورشن یہ ہے کہ کیا ہم اس دودھ کو پی پائیں گے تو اس کا بھی جواب ہے ہاں کیونکہ پہلے کے جمعان میں فریج نہیں ہوتے تھے تو ساری دنیا میں دودھ کو اشٹر کرنے کے لئے الگ الگ طریقے آجمائے جاتے تھے اور دنیا میں کچھ ایسے بھی نیورنگ کنٹریز تھیں جو دودھ کو اشٹر کرنے کے لئے منڈک کا یوز کرتے تھے دراصل منڈک کے بوڑی سے ایسا تھک پیگمنٹ نکلتا ہے جو دودھ کا ٹیشٹ نہیں بگاڑتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں دودھ کا کلر بھی نہیں بگاڑتا ہے اور وہاں پیگمنٹ دودھ کو کھراب انہیں سے بچاتا ہے اور دودھ کو تین سے چار دن تک اشٹر کرنے میں مدد کرتا ہے ویڈے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تھینکس ور ووچنگ